نواز شریف مریم نواز اور محمد صفدہ کے پیرول کی مدد ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی پیرول کا دورانیاں چار بجے ختم ہو جائے گا محکمہ داخلہ پنجاب نے تینوں کو اڈیارہ جل منتقل کرنے کی تیاری کر لی لاہور ائرپورٹ سے خصوصی تیارے کے ذریعے تینوں کو لے جایا جائے گا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا صدر عارف علوی کے خطاب سے نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہو جائے گا جالی بینک اکاؤنٹ سپیم کورٹ میں عبدالمجید اور عبدالغنی مجید کے میڈیکل بورٹ سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی ڈی پی او کھاک بطن کے تبادل سے متعلق کیس کی سماعت بھی آج ہوگی مجزیر آزم کا دورہ کراچی ملاقاتوں میں اہم فیصلے وعدوں پر عمل درامت شروع کر دیا مکانات بنانے کے لیے ایک ماہ میں شہریوں سے درخواستیں طلب کی جائیں گی ترخواست گزاروں سے صرف این زوالات پوچھے جائیں گے مکان کس شہر میں چاہیے عمدنی کتنی ہے ادائیگی کیسے کریں گے وفاقی حکومت گرین لائن منصوبہ چھ ماہ میں مکمل بسیں بھی فراہم کرے گی کراچی میں تیس چالیس سال سے مقیم بنگلہ دیش اور افغان مہاجرین کو پاسپورٹ اور شناختی کار دیں گی وزیراعظم امران خان کا اعلان کہا سندھ حکومت نے دو ماہ میں شہر کا کچھرا نہ اٹھایا تو وفاقی حکومت یہ کام کرے گی وزیراعظم کی تقریر پر وزیر بلدی آسن سعید غنی کا ردعم علاقیہ بولے امران خان کو بنگالیوں کا دکھ ہوتا تو بنی گالا کے دروازے کھول دیتے وہ کراچی میں صفائی کے بجائے پشاور کی کچھرے کی تکل کرے امران خان کا ایک روزہ دورہ کراچی مراد علی شاقہ وزیراعظم سے سینئر افسروں کے تبادلوں اور مالیاتی وسائل کی کٹوٹی پر تحفظات کا اظہار بجلی و گیس بہران سے بھی آگاہ کیا ایم کیم کا وفت بھی وزیراعظم سے ملا وزیراعظم امران خان نے اس ٹیک گیسٹ ہاؤس میں پودا لگا کر گرین پاکستان مہم میں حصہ ڈالا مزار اقاعد پر حاضری دی پھول چڑھائے دیمز بنانے کی کوشش تاکی تو یہ بہت دیر ہو جائے ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے دوزار پچیس تک ہم اسی طرح چلتے رہے تو پانی کی بہت شورٹیجز ہوں گی کپتان کا ڈیم کے لیے ہر سال تیس ارب روپے ایک اٹھا کرنے کا ٹاگٹ گوانر ہاؤس سن میں ڈیم فنڈ بویزنگ تقریب سجی وزیراعظم نے کہا حکومت کے پاس ڈیم بنانے کے پیسے نہیں اس لیے فنڈ اکٹھے کیے جا رہے ہیں تقریب میں ایک ارب روپے سے زائد رقم جمع ہوئی سپریم کورٹ ڈیم فنڈ میں رقم اکٹھی کرنے کے لیے نائنٹی ٹو نیوز بھی پیش پیش ڈیم بناؤ ملک بچاؤ مہم کے سلسلے میں خصوصی پروگرام نشر کیا گیا عوام سے مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیر وزیراعظم ہاؤس کی لشکار مارتی گاریاں کون لے گا آج بولی لگے گی نیلامی کا عمل وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا انتظابات مکمل آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا تین روزہ دورے پر چین پہنچ گئے آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل باجوا چینی ہم منظم زمیت عالی حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے رکھوالے لٹیرے بن کر کراچی کی سائٹ ایڑیا میں بینڈ رکی تھی کیوٹی گارڈ کراچی پچاس لاکھ روپے لوٹ کر فرار ایک سکیوٹی گارڈ گرفتار دوسرے کی گرفتارے کے لیے چھاپ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں پولس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں زخمی تین ملزم گرفتار اسلحہ سمیت نگدی اور مسروقہ موٹر سائیکل برامد پی سی ایچ ایس سوسائٹی میں مبینہ پولس مقابلہ ایک ڈاکو زخمی حالت میں پکڑا گیا چار فرار پفرزون میں سیکیورٹی گارڈ کی غفلت اتفاقیہ گولی لگنے سے شہری زخمی لاہورمی مال روٹ پر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر دو نوجوان جاوہاک ایک زخمی جاوہاک ہونے والوں میں 18 سالہ حصیب اور 20 سالہ حمزہ شامل بس ڈراور زیر حراس آصف زرداری اڈیالہ کے قیدی سے ملے تو اپنی قید کا زمانہ یاد آ گیا نواز شریف کو بتایا کہ والدہ بیمار تھی بہن کے کہنے پر پرول لیا اسپطال گئے تو والدہ کی حالت بگڑ چکی تھی آخری ملاقات میں ان کی آنکھ سے ٹپکہ آنسو آج بھی تکلیف دیتا ہے نواز شریف نے بھی آصف زرداری کو اپنے حالات بتائے کہا قید تنہائی میں ہیں بیرک کے ساتھ تمام گمرے خالی رہتے ہیں بیٹی سے بھی ہفتے میں ایک بار ملتے ہیں آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی نواز شریف سے اہلیہ کے انتقال پر تازی ہے سپریم کورٹ کا منرل وارٹر کمپنیوں کے نامونوں کے معاینے اور فرانزک آجٹ کا حکم پندرہ روز میں ریپورٹ طلب بیس سال سے کمپنیاں صرف منافع کما رہی ہیں وقت آگیا ہے کہ قوم کا پیسہ واپس دیا جائے چیف جسٹس کے ریمارکس وحریہ ٹاؤن سمیت بڑی سوسائٹیز کے مفت پانی کے استعمال پر بھی از خود نوٹس لے لیا تمام چوروں کو پکڑنے کا وقت آگیا خلاف قانون بننے والے نجی اسپتالوں کو گرا دیا جائے مہنگے علاج اور خلاف قانون تعمیر پر سپریم کورٹ برہم غریبوں کے کپڑے نہ اتارے گدھ نہ بنے چیف جسٹس کے ریمارکس سیکریٹری ماحولیات کو تمام پرائیوٹ اسپتالوں کی چیکنگ کا حکم دے دیا بھارتی فوجوں کے ہاتھوں چھے کشمیری ناجوانوں کی شہادت مقبوزہ کشمیر میں آج مکمل ہر تال دکانے بان سرکے ویران کاروباری زندگی محتر حریت قیادت کی قوام محتحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی تنظیموں سے بھارتی مظالم کا نوٹس نے کیا پی جمن کے شہر الحدیدہ میں سعودی اتحاد کے فضائی حملے بتیس باغی مارے گئے چودہ زخمی سعودی اسکری اتحاد کا ہو سی باغیوں کے ریڈیو سٹیشن ٹاور پر فضائی حملہ ہو سی باغیوں اور حکومتی فوجی دستوں کے مابین شدید لڑائی کا سلسلہ جاری خوفناک سمندی طوفان منگھٹ کی تباہ کاریاں فلپائن میں ہلاکتیں چونسٹھ ہو گئی طوفان منگھٹ ہانگ کانگ اور چینی صوبے گوانگ ڈونگ سے ٹکڑا گیا کاروواری زندگی محتر ہزاروں اثرار نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہانگ کانگ میں موسلا دھار بارشیں کئی علاقوں میں سلا بھی سوٹے ہار لندن فیشن ویک کا آغاز شہر ایک بار پھر فیشن کی رنگینیوں سے جگمگا اٹھا موسا میں گرمہ کے ملبوسات کی نمائش مارڈلز کے ریمپ پر جلوے موسیقی